بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ہمارے کچن میں بننے جا رہے ہیں چکڑ چنے اور چکڑ چنے بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈنٹس ایکوائرڈ ہیں سفید چنے لیے ہیں میں نے بوائلڈ پانسو گرامز آلو لیے ہیں اُبلے ہوئے دو سو پچاس کریم نمک لیا ہے میں نے half a teaspoon بھر کے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں لال مرچ پاوڈر half a teaspoon بھر کے حلدی پاوڈر 1 by 8 teaspoon یا دو سے تین چھٹکی سفید زیرہ 1 and a half teaspoon کٹیوی لال مرچ 1 and a half teaspoon دھنیا پاوڈر 1 and a half teaspoon کالا نمک half a teaspoon آمچور پاوڈر 1 tablespoon بھر کے سومف پاوڈر half a teaspoon میں نے سابت سومف لے کے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے آپ چاہیں تو پاوڈر بھی add کر سکتے ہیں چکن پاوڈر 1 teaspoon بھر کے یہ optional ہے آپ چاہیں تو add کریں چاہیں تو skip کر دیں پیاز لی ہے میں نے ایک ادد میڈیم سائز کی اور اس کو اس طرح سے slice میں کٹ کر لیا ہے ہری مرچیں لی ہے میں نے چھے سے سات ادد سب سے پہلے ہم ڈرائے مسالوں کو mix کر کے مسالہ mix پنا لیں گے نمک ڈالیں گے لال مرچ پاوڈر حلدی سفید زیرا لال مرچ کٹیوی دھنیا پاوڈر کالا نمک آم چور پاوڈر سونف کا پاوڈر یا سونف کوٹ کے چکن پاوڈر پاوڈر اس کے بعد اگلے ہوئے آلو ڈال دیں گے ان کو پہلے mix کر لیں گے اب اس پہ ہم اپنے ڈرائے مسالہ mix جو ہم نے تیار کیا تھا وہ اچھے سے mix کر لیں گے اس طریقے سے اب ہری مرچوں میں ہم پہلے کٹ لگائیں گے سینٹر سے اس طریقے سے اسی طرح باقی کے سارے مرچوں میں کٹ لگا لیں گے اب جو مسالہ ہم نے دو ٹیبل سپون الگ کر کے رکھا تھا اس کو مرچوں میں بھر دیں گے اس طریقے سے اس طرح ساری مرچوں میں ہم اچھے سے مسالے کو بھر دیں گے اور آخر میں جو ڈرائے مسالہ mix بچ جائے گا اس کو ہم چنے اور آلو کے مکسچر میں add کر دیں گے اس طرح سے اب ایک پین لیں گے آپ چاہیں تو پتیلا بھی لے سکتے ہیں اس میں ایک ٹیبل سپون oil add کریں گے اب اس میں ہم میڈیم لو فلیم پہ اپنے سلائس کیے ہوئے پیاز add کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم مسالہ بھری ہری مرچیں بھی add کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ایک سو ایک سو مرچوں مرچوں سوٹ کر لیں گے اس طرح اب فلیم لو کر کر کے ہم اس کو ڈھک مرچوں 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 آپ چاہے دو چپاتی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو سموسے کی فلنگ کی طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو لیجے ہمارے مزہدار سے چکڑ چنے تیار ہیں آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے اور انجوائی کیجئے اور ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے تینک یو موسیقی